اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا محربان نہائیت رحم والا ہے اور دروت لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ پروکار کے اندر حدیتاً اقیدتاً محبتاً نظرانتاً تحفتاً مبدتاً عدباً پیش کرنے کے بعد ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ونسل کی شفاعت حضرت ابو محمد جزری رحمت اللہی تعالیٰ کا بیان ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر شاہی باز آیا تھا لیکن ہائے قسمت کہ میں اسے شکار نہ کر سکا اور چالیس سال گزرنے کو ہیں بتیرے جال پھینکتا ہوں مگر ایسا باز پھر ہاتھ نہیں آیا کسی نے پوچھا وہ کون سا باز تھا فرمایا ایک دن جب میں روباد سرائے میں تھا تو نمازِ اثر کے بعد ایک درویش سرائے میں داخل ہوا وہ نوجوان تھا رنگ زرد بال بکھرے ہوئے ننگے پاؤں اس نے آ کر تازہ وضو کیا اور دو رکت پر کر سر گرے باؤں میں ڈال کر بیٹھ گیا اور دروش شریف پرنے لگا مغرب تک یوں ہی دروش شریف پرنے میں مشہور رہا مغرب کی نماز کے بعد پھر سے دروش شریف پرنے لگ گیا اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی بادشاہ کے ہاں دعوت ہے میں اس درویش کے پاس گیا اور پوچھا کیا تو بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ہاں زیافت پر چلا جائے گا کہنے لگا مجھے بادشاہوں کے ہاں جانے کی کوئی ضرور نہیں لیکن آپ میرے لئے گرم گرم حلوہ لیتے آنا میں نے اس کی بات کو پھینک دیا کہ ہم اس کے باپ کے نوکر نہیں ہیں اور پھر سوچا یہ بیچارہ نیا نیا اس رہ پر چلا ہے اسے کیا معلوم الحاصل ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شاہی مہمان بن گئے وہاں ناکھانی ہوئی ہم نے کھانا کھایا اور رات کے آخری حصے میں ہم سرائے واپس آگئے وہ درویش اسی طرح بیٹھا دروش شریف پرنے میں مشہور تھا میں نے بھی جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا لیکن اچانک مجھے نین نے دبوچ لیا آنکھ لگ گئی کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیبِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں میں نے آگے بر کر بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام عرض کیا تو نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہِ انبر دوسری جانب پھر لیا کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈھر گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ نہیں فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایک درویش نے تجھ سے ذرا سی پاہش ظاہر کی حلبہ طلب کیا مگر تُو نے اس کی کچھ پرواح نہ کی یہ سن کر میں گبرا کر بیدار ہو گیا اور ارادہ کر لیا کہ میں اس درویش کو معمولی جان کر نظر انداز کر گیا تھا حالانکہ یہ تو سچا موتی ہے یہ تو یگانہ روزگار ہے یہ تو وہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظرِ انائت ہے کھانا ضرور لا کر دوں گا لیکن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں وہ بیٹھا درو شریف پر رہا تھا وہ جگہ کھالی تھی وہ وہاں سے جا چکا تھا اتنے میں مجھے سرائے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی میں جلدی سے گیٹ کی طرف باغا باہر دیکھا تو وہی درویش جا رہا تھا میں اسے آوازیں دیتا رہا لیکن کون سنے آخر میں نے آواز دی کہ اے اللہ کے بندے آب میں تجھے کھانا کھلا دوں یہ سن کر اس درویش نے پلٹ کر کہا ہاں میری ایک روٹی کے لیے جب ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی و رسول سفارش کریں گے تب تو مجھے روٹی لا کر دے گا مجھے تیری روٹی کی قطعن ضرورا نہیں ہے پھر وہ مجھے اس حیران و پریشانی میں چھوڑ کر چلا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تیری روٹی سٹ کھل کریں گے iği علیہ وآلہ سرگر